ہلو دوستو اسپورٹ لینڈ چانل پہ آپ سب کا سواگت ہے اس چانل پہ ہم آپ کو اسپورٹ سے ریلیٹڈ فیکٹس نیوز اینفورمیشن دیتے ہیں اور اگر آپ بھی اسپورٹ سے ریلیٹڈ فیکٹس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے چانل کو ضرور سسکرائب کر لیں تو دوستو جیسا کی میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ایک اولمپک گیم سے ریلیٹڈ سیریز بنانے والا ہوں جس میں ہر گیم کے بارے میں میں آپ کو ایک الگ ویڈیو پوری جانکاری ملے گی اس میں اور لاسٹ ویڈیو میری رننگ گیم کے اوپر تھی آج کی ویڈیو باکسنگ گیم کے اوپر ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں میں باکسنگ گیم سے ریلیٹڈ ہر وہ ٹاپ اکیڈمیس کے بارے میں بتاؤں گا جہاں آپ جوائن کر سکتے ہیں باکسنگ کے ٹریننگ لینے کے لیے کیسے جوائن کر سکتے ہیں ایج لیمٹ کیا ہوگی فیس کتنی لگے گی ٹائم کتنا لگے گا سب آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ٹاپ باکسنگ اکیڈمیس کی جس سے کئی اولمپک پارٹیسپینڈز اور میڈل وینر رہ چکے ہیں تو سب سے پہلے ہے بھیوانی باکسنگ کلب نیکسٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسپورٹس نیتا جی سبھاس نیکسٹ ہے اسپورٹس آتھارٹی آف انڈیا نیکسٹ ہے میری کوم باکسن سکول اس کے بعد آتا تالکٹروٹرہ سٹریڈیم دہلی ان سبھی ٹریننگ اکیڈمیس کے کانٹیک ڈیٹیلز آپ کو آن لائن گوگل پہ مل جائیں گے آپ کو جو بھی پوچھنا ہوگا گیم سے ریلیٹڈ آپ اس نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں باکسنگ میں کریئر کی شروعات کرنا تو آپ کسی بھی ٹریننگ اکیڈمی میں جا کر بیسک سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کی شروعات آپ آن لائن بھی کر سکتے ہیں آپ بس تھوڑا بہت ٹیکنکس اور فوٹ ورک سیکھنے ہوں گے جس سے آپ کو ٹریننگ لینے میں آسانی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں ایج کی باکسنگ کے لیے کوئی ایج لیمیٹ نہیں ہے آپ کسی بھی ایج میں باکسنگ کے لیے پریکٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں چاہے آپ بارہ سال کے ہو یا چالیس سال کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھا ایکسپیڈینس مل جائے تو بہتر رہے گا آپ کم سے کم ایج میں ٹریننگ سٹارٹ کر دے اب بات کر لیتے ہیں فیس ہر ٹریننگ اکیڈمی اپنی الگ الگ فیس ہوتی ہے میں آپ کو ہر اکیڈمی کی فیس نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو ایک رینج بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے تو دوستو باکسنگ اکیڈمی کی فیس پر منت ایک ہزار سے سٹارٹ ہو کر سالانہ پچاس سے ساٹھ ہزار تک جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں باکسنگ میں کریئر کی تو آپ اگر چاہتے ہیں اولمپک کے علاوہ بھی باکسنگ میں کوئی دوسرا کریئر بنانا تو آپ پروفیشنلی باکسنگ کا لائسنس لے سکتے ہیں جو کی آپ کو انڈین باکسنگ کاؤنسل سے ملے گا دوستو آپ کو بتا دوں اگر آپ باکسنگ کے کوچ بننا چاہتے ہیں تو آپ لائسنس کے ہیلپ سے کوچ بھی بن سکتے ہیں کوچ کی سالانہ کمائی پانچ سے چھ لاکھ ہوتی ہے تو دوستو باکسنگ ایک ایسا گیم ہے جس میں صرف آپ اولمپک میں ہی نہیں بلکہ دوسرے بہت سارے جگہوں پہ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں باکسنگ کو آپ ایک جوب کے جیسے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ہر مہینے سیلی ملے گی تو دوستو اگر آپ کو بھی سپنا ہے باکسنگ سیکھنے کا اور باکسنگ گیم میں پارٹسپیٹ کر کے اولمپک تک پہنچنے کا تو اپنی پریکٹس آج سے ہی سٹارٹ کر دیں آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کون سے سپورٹس کے بارے میں جانکھاری چاہتے ہیں میں سارے کمنٹس ریٹ کرتا ہوں اور میں سبھی کمنٹس پر ویڈیو ضرور بناوں گا ویڈیو کو ان تک ضرور شیئر کریں جو اولمپک میں جانے کا سپنا رکھتے ہیں